حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ماتہتوں کے حق میں بڑا سخت تھا سخت تھی میری طبیعت میرے غلاموں کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے گفتگو کر سکیں اور ٹھہر بھی سکیں فرماتے ہیں جس دن میں کلمہ پڑھنے گیا جس دن میں حضور کی بارگاہ میں تو میں نے کہا حضور کوئی خاص نصیحت نبی پاہ نے فرمایا میری نصیحت تیرے لیے یہ ہے کہ جیسا تُو نے کھانا ہے ویسا ہی غلام کو کھلانا ہے جیسا تُو نے پہننا ہے ویسا ہی غلام کو پہنانا ہے حضرت ابو ذر کہتے ہیں جو میرے اندر کمی تھی وہی میرے نبی نے نصیحت کر دی جو میرے اندر کتا ہی تھی وہی غیب جاننے والے رسول نے بتلا دی فرماتے ہیں میں گھر گیا جب میں جاتا تھا تو ملازموں کا سانس خوشک ہو جاتا تھا وہ کانپنے ہانپنے لگتے تھے کہ جانے اب یہ کیا کرے گا حضرت ابو ذرگیفاری فرماتے ہیں میں گیا ایک شخص سے میں نے کہا کھانا پکاؤ کھانا پکایا دسترخان پہ لگایا اور اپنے سارے ملازموں کو کہا آؤ یار میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ آؤ سارے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ فرماتے ہیں انہوں نے کھانا کھایا پھر میں ان کو بازار لے گیا جیسے کپڑے میں پہنتا تھا اب ایسے میں نے ان کے لیے بھی خریدے فرماتے ہیں میرے غلام کہنے لگے آقا خیر تو ہے نا خیریت تو ہے نا کیا ہوا مزار مبارک تو ٹھیک ہے کیا ہو گیا اور یہ جو ہم فضاء کو اتنا خوبصورت دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہم اتنی پیاری ریمجیم برستی دیکھ رہے ہیں یہ جاری رہے گی جہاں ایک دن کی ہے تو حضرت ابو ذرگیفاری رو پڑے کہنے لگے اب تمہیں ابو ذرگیفاری بدلہ ہوا ملے گا اس لیے کہ اب میں وہ نہیں رہا اب میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے غلام مصطفیٰ بن گیا ہوں اب میں بدل گیا ہوں میری طبیعت بدل گئی غلاموں کے حق میں حضرت مولا علی شہر خدا غلام کو لے کر گئے دکان پر حضرت مولا علی غلام کو لے کر گئے کپڑے کی دکان پر دو جوڑے خریدے ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا دو جوڑے خریدے جب واپس لوٹے تو غلام سے کہنے لگے تو اپنا لے لے غلام کو پتہ دا کہ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا اس نے کم قیمت کا جوڑا اٹھایا حضرت علی فرمانے لگے یہ جی باکمی ہے یہ تو تیرا نہیں یہ تو میرا ہے اس نے کہا حضور کس طرح سے آپ فرمانے لگے تیرے لیے قیمتی جوڑا اس لیے خریدہ ہے کہ تو جوان ہے اور میں نے اپنے لیے اس لیے چھوٹا خریدہ ہے کہ میں تو اب بڑا ہو گیا ہوں یہ تو حاجت نہیں کہنے لگا حضور پوڑے اور جوان کا مطلب نہیں آپ علی ہیں من کنت مولا فہاد علی علی مولا آپ چونکہ مولا علی ہیں اور آپ امیر المومنین ہیں لہٰذا آپ نے تخت پر بیٹھنا ہے آپ نے سلطنت کو چلانا ہے آپ پہنیے حضرت علی فرمانے لگے تو میرا غلام بنا ہے نا تو نے ابھی میرے نبی کا دیدار نہیں نہ کیا تو بعد میں آیا ہے نا اگر تو اس دور میں ہوتا تو جان جاتا کہ یہ عمل میرا ہے پر اس کے پیچھے جو نصیحت کے پھول ہیں وہ مصطفیٰ کے عطا فرمائے ہوئے تو بھائی یاد رکھیں نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعین فرمایا مزدور کے حقوق کا تعین کیا حضرت حکیم دن حضام کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کون سا آدمی پسند ہے کون سا محنت کرنے والا پسند ہے تو حضور نے فرمایا جس کے دونوں ہاتھ کام کریں دونوں پیر چلیں اور اس کی پیشانی پر پسینہ آئے وہ بندہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جس کی پیشانی پر پسینہ آئے آج لوگ مزدوری نہیں کرتے دائیں بائیں دیکھتے ہیں لوگ اپنے اندر وہ توانائی وہ غیرت وہ خودداری پیدا نہیں کرتے بھائی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے اور ایک بار کہانے لگے غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارہ اپنے اندر یہ توانائی پیدا کرنی چاہیے یہ کوشش کرنی چاہیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعض گناہ ایسے ہیں جو صرف تم مزدوری کرنے جاؤ گے تو اللہ تمہاری مزدوری کی وجہ سے کوشش کے سبب سے تمہاری ان گلتیوں سے درگزر فرمائے گا حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور جب قیامت کے دن آئے گا ویالن تو آیا صوفی تو آیا درویش تو آیا صحابہ تو آئے ان کا آنا تو شفاعت کے لیے شمار کیا گیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب مزدور آئے گا مزدور کی سب سے بڑی گلتی یہ ہے کہ مزدور اپنے آپ کو نیچ سمجھتا ہے مزدور کی سب سے بڑی گلتی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اس کی زیادتی یہ ہے کہ یہ اپنی سوچ کو بڑا نہیں کرتا یہ سمجھتا ہے نہیں کہ بھئی میں تو دو آتھوں کی محنت کی کمائی کھاتا ہوں یہ عرض ہوئے کرم اور میں آپ سے کروں یہ بھی کس کو دیدی ہے جس کا خدا نہ ہو مزدور کی زیادتی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب مزدور محنت کرنے والا قیامت کے دن آئے گا تو اس کا چیرہ اس طرح چمکے گا جس طرح چودویں کا چاند چمکا کرتا ہے اس قدر اس کا چیرہ چمکے گا جب آئے گا وہ صبح قیامت میرے بھائیو مزدور ایک عظیم ایک عظیم شخصیت کا نام ہے محنت کرنا اپنے دونوں آتھوں سے مکشکت کرنا جدو جہد کرنا مجھے کئی سارے لوگ میں جب ملک کے مختلف گوشوں میں جاتا ہوں تو کئی سارے لوگ کہتے ہیں آپ کے ابا جی کم مزار کدھر ہے آپ کس مزار کے سجادہ نشین ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں میں سجادہ نشین نہیں میں تو کسان کا بیٹا ہوں اور میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو رات کو دو بج اٹھ کے بھی گھر سے نکلتے تھے دو نوول پڑھ کے تو ہم پوچھتے تھے کہ اممہ جی ابا جی کہاں گئے تو کہتے تھے چند کھیتوں کو پانی لگانا تھا اور رات کو رخصت ہو گئے فخر کی بات ہے یہ اعزاز کی بات ہے یہ اعزاز کی بات ہے ہم نے سارے زندگی ان کے ہاتھ پہ چھالے دیکھے لیکن بات لفظ زبان پر یہی دیکھی کہ بیٹا عزت والا وہی ہوتا ہے جو اپنے آتھوں سے میند کر کے روزی کھایا کرتا ہے بھائی یاد رکھیں یہ اعزاز کی بات ہے اعزاز مزدور کا بیٹا فخر کرے کسان کا بیٹا ناز کرے وہ جو آدمی سریرے جاتا ہے ویلڈنگ کا پلانک لے کے کام کرنے اس کا بیٹا ناز کرے وہ جس کا باپ بھابڑا چلاتا ہے چھینی چلاتا ہے تھوڑا چلاتا ہے وہ ناز کرے اور مزار صرف ان لوگوں کے نہیں ہوتے جو اللہ اللہ کرتے ہیں ہوں ہوں کرتے ہیں وہ تو قابل اعزاز ہیں اللہ کے بندے ان کے بھی مزار ہوتے ہیں مزار وہ بھی ہوتا ہے اس کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا القاسب حبیب اللہ جو میند کرتا تھا ہاتھوں سے جد و جہد کرتا تھا وہ بھی تو اللہ کا دوست ہے اس کا بھی تو مزار ہے اس کی بھی تو قبر پور انوار ہے جو اللہ کا محبوب ہو کے گیا تو بھائی اپنا اعزاز جانے سمجھے اس بات کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کو عزت دیتے وقار دیتے اور جو حضور کے گھر میں خادم ہوتے ان کی ناز برداری کرتے ہمارے گھر میں جو بی بی برطند ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر روٹی نہیں کھا سکتی اس کو یہ اجازت نہیں ہوتی ہمارا جو مزدور ہوتا ہے نا ایک صاحب کہنے لگے یہ بچہ میرے پاس کام کرتا ہے اس کے اببا جی بھی کرتے تھے تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے آگے نہیں بڑھنے دیا تم نے کہا مزدور ہی رہنا ساری زندگی کی یہی رہنا میرے پاس آگے نہ بڑھنا میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو صاحب جی کہتے کہتے زبان تھکتی ہے سو دفعہ موڈ کو دیکھتا ہے گالیاں کھاتا ہے بچارہ اس کی عزت نفس کو اچھالا جاتا ہے اس کو رسوا کیا جاتا ہے اور وہ بچارہ رات کو رضائی میں مو دے کے روتا ہے کہ یار میرے نصیب صرف اس لیے کمزور ہیں کہ میں گریب کے گھر میں پیدا ہوا ہوں ہم احساس نہیں کرتے اور مزدور کو کبھی موقع مل جائے جان چھوٹنے کا تو بھاگ جاتا ہے ہمارا کردار اور اخلاق ایسا نہیں ہوتا حضرت زید بن حرسہ رسول اللہ کے غلام تھے نبی پاک کے گھر میں جھاڑو دیتے تھے برتن مانجتے تھے یہ بچپن میں اپنے قبیلے سے گم ہو گئے تھے کسی نے اغوا کر کے لا کر کے بیش دیا تھے گم ہو گئے تھے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں لائے گئے حضرت زید بن حرسہ سارا دن کام کاج کرتے کوئی آدمی آیا ان کے علاقے کا مکہ مخرمہ ان کو پہچان کر واپس گیا ان کے قبیلے میں اور جا کے بتلایا کہ تمہارا بیٹا تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت حضور نے ابھی علال نبوت نہیں فرمایا تھا ان کے والد حرسہ چچا لینے آئے اور نبی پاک کے پاس آئے تو دو تھیلیاں شرفیوں کی بارکے لائے کہنے لگے حضور یہ پیسے لے لیں دو تھیلیوں میں پیسے ڈالیں دینار ہے درہم ہے حضور لے لیں ہمارا بیٹا دے دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں غلطی لگ گئی ہے پیسے پیچھے ہٹاؤ میں زید کو بلاتا ہوں میں زید کو ادھر دیکھئے گا میں زید کو میں اسے بلاتا ہوں اگر وہ جانا چاہے تمہارے ساتھ تو مجھے اتراز نہیں لے گا چچا اور باپ کہنے لگے آپ عجیب بات کرتے ہیں وہ غلامی چھوڑ کے نہیں جائے گا آپ عجیب بات کرتے ہیں وہ مزدوری چھوڑ کے بادشاہی اختیار نہیں کرے گا ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں اس کی ماں ترس گئی ہے اس کو ملنے کو بہنے روتی ہیں وہ جائے گا نہیں میرے حبیب نے فرمایا تم نے ابھی یہ ذائقہ چکھا نہیں تمہیں اس کا پتہ نہیں تو میں بلاتا ہوں اگر جانا چاہے تو پیسوں کی ضرورت نہیں لے جانا حضرت زید کو پیغام دیا آئے حضور نے فرمایا وہ تمہارے والد کھڑے ہیں وہ چچا ہیں لینے آئے ہیں جناب زید گئے باپ کے گلے سے لگے بچھڑے ہوئے باپ بیٹا ایک دوسرے کو مل کے کھل کے روئے کہ بیٹا تیری ماں کی آنکھیں پتھر ہو گئیں تیرا رستہ دیکھ کے تیری بہنیں ترستی ہیں تیرے چہرے کے دیدار کو بیٹا وہ گلیاں بھی روتی ہیں جن میں تُو کھیلا کرتا تھا پڑا فکر کی بات کوئی نہیں اب کوئی پریشانی نہیں میں پیسے لائے ہوں تجھے لے جاؤں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا جب باپ بیٹے کی گفتبو ہو گئے یانسو بے گئے بوجھ ہلکے ہو گئے تو میرے قریب نے فرمایا زید اگر تم چچا کے ساتھ والد کے ساتھ جانا چاہو تو میری طرف سے اجازت ہے تم جا سکتے ہو یہ لفظ کہے تو جناب زید دوڑ کے حضور کے قدموں میں آکے بیٹھ گئے حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے اور گویا فادل بریلوی علی رحمہ نقشہ بیان کرتے ہیں کہنے لگے تیرے قدموں میں رہوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا مو کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوہ تیرا کہنے لگے غزور میں نے نہیں جانا میں یہی رہوں گا چچا اور باپ نے دیکھا تو کہنے لگے بیٹا تو غلامی چھوڑ کے نہیں جائے گا تو ملازمت چھوڑ کے بادشاہی میں نہیں جائے گا تو آپ کے والد کو آپ فرمانے لگے ابا جی ذرا دو گھڑیاں یہاں رہ کے تو دیکھیں یہاں دو گھڑیاں رہ کے تو دیکھیں فرمایا یہاں ملازموں کا وہ عزاد ہے جو شہزادوں کا ہوا کرتا ہے یہاں خادموں کی وہ عزت ہے اور پتہ پھر ان کو مقام کیا ملا یہ واحد شہابیاں جن کا نام اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے نام اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا حضور کا اپنے غلاموں کے ساتھ جو تعلق تھا انہیں ملازموں کے ساتھ جو رشتہ تھا بڑا آدمی آتا ہے نا بڑا آدمی تو لوگوں کی سانس سوک جاتے ہیں اٹھ کے ملتے ہیں بڑا کچھ کرتے ہیں مزدور آتا ہے تو لوگ اوہے کہہ کے پکارتے ہیں ان کو خبر ہی نہیں کہ اس شخص کا عزاج کتنا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں میں چھوٹا ساتھا میری امہ مجھے حضور کے گھر چھوڑ گئی میں نے دس سال نوکری کی نبی پاک کی کتنے سال بولیے بارمے دن لوگ کہتے ہیں بس بھئی ختم ہو گیا اب فرینکنس ہو گئی ہے اب جو مرضی تیرے ساتھ کریں گے دس سال نوکری کی میں نے لیکن جناب انس فرماتے ہیں نبی پاک نے کبھی مجھے اوف تک بھی نہیں کہا تھا اوف تک بھی نہیں کہا تھا اوف تک بھی حضور نے بیجا جب فلا آدمی کو بلا کر کے لاؤ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں میں بلانے گیا بچہ تھا چھوٹا سا رستے میں بچے کھیل رہے تھے تو میں ان کے ساتھ کھیلنے لگا مہب ہو گیا مجھے پتہ ہی نہ چلا وقت کا حضور نے جب مجھے بیجا تو وہ فرمایا جلدی جانا اور جلدی آنا اب مجھے خبر ہی نہیں بڑی دیر ہو گئی حضور وہاں انتظار کر کر کے خود تشریف لائے کہتے ہیں جب نبی پاک آئے تو میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا حضور نے جب مجھے کھیلتے ہوئے دیکھا میری اچانک نظر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے حضور نے تو کہا تھا جلدی آنا اور میں یہاں کھیلنے لگا یہاں اتنا الجا کے مجھے خیال نہیں رہا کس کام آیا ہو حضور تنس فرماتے ہیں میں ڈرنے لگا جیسے جیسے حضور قریب آتے ہیں میری ٹانگیں کامتی فرماتے ہیں جب نبی پاک قریب آئے تو قربان جاؤں معصوم آمنہ کے فرماتے ہیں حضور نے میری گردن پہ تھبکی دی اور حضور نے آس کے فرمایا ہو بھئی لگتا ہے تو کھیل میں گم ہوا ہے تو تجھے یاد ہی نہیں رہا میں نے کس کام بھیجا تھا تجھے یاد ہی نہیں رہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول گیا تھا میں ابھی جاتا ہوں کیا انداز ہے کیا شفقت ہے کیا رنگ ہے حضور میں ابھی گیا اور ابھی آیا نبی پاک نے فرمایا نہیں یار تو کھیل میں خود ہی چلا جاتا ہوں تو کھیل یہاں میں خود جاتا ہوں یہ اعزاد یہ فضیلت یہ درجہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرہ کر دیا یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا درد یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا یہ کس نے اکنا میرے بھائی مزدور کو حضور نے اعزاز دیا نبی پاک اپنے حاج سے کام کرنے والے کے ساتھ اس نے سلوک کرتے محبت کرتے پیار کر ایک بڑی امہ تھی جو مسجد میں جھاڑو دینے کی مزدوری کرتی تھی کیا کام کرتی تھی دعا کریں اللہ ہم سب کو مسجد کی صفائی کی توفیق عطا فرمائے بڑی امہ تھی مسجد کی صفائی کرتی تھی نوکری کرتی تھی بیمار ہو گئی بخاری شریف میں موجود ہے اللہ کے معبور صلی اللہ علیہ وسلم روز تیمارداری کرنے جاتے ایک وقت ایسا آیا کہ دن میں دو مرتبہ حضور تیمارداری کرنے جاتے ایک شام نبی پاک نے فرمایا اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا صحابہ کہتے ہیں رات کے وقت ان کا انتقال ہوا تھنڈ کا موسم تھا ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا ہم نے دفن کر دیا صویرے اللہ کے عبیب نے پوچھا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی حضور سردی بڑی تھی کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازوں میں کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازے میں یہاں تو اب جنازے بھی سیاسی ہو گئے ہیں اب تو کوئی بہت بڑا میر آدمی فوت ہو جائے تو وہاں رش ہوتا ہے وہاں رش ہوتا ہے غریبوں کا تو جنازہ بھی کوئی نہیں پڑتا حضرت جناب سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں حضور نے فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں دی تمہیں اس کے عزاز کا نہیں پتا وہ مزدور تھی مسجد میں جھڑو دیتی تھی تم نے خبر ہی نہیں دی حضور وصال ہو گیا فرمایا چلو مجھے بتاؤ صحابہ کہتے ہیں ہم قبر پہ لے گئے تو میرے نبی نے فرمایا صفے بناو میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا